اسلام علیکم آپ دیکھ رہا ہائے ورڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبیر ری اس وقت دوستو رافہ شہر کے حالات آپ لوگ کے سامنے ہیں کہ ازائل کے سرا سے غازہ کے اوپر رافہ کے اوپر حملے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اب اس وقت دوستو سوال اس وقت یہ بہت بڑا اڑ رہا ہے کیونکہ خبریں کچھ ایسی سامنے نکل کے آ رہی تھیں کہ ازائل اور حماس کے بیچ میں ایک بڑا سمجھوتا ہو سکتا ہے ان دونوں کے بیچ میں یدبرام کو لے کر ایک بڑا سمجھوتا ہو سکتا ہے کائرہ کے اندر جو میٹنگ ہو رہی تھی جو وارتہ ہو رہی تھی جس کے اندر کچھ کنڈیشنس اسرائیل کی طرف سے حماس کے سامنے رکھی گئی تھی تو کچھ کنڈیشن حماس نے اسرائل کے سامنے رکھ دی تھی کہ یادی ازائل اس بات کو مان لے گا تو وہ یدبرام ہو جائے گا سیت سپائر ہو جائے گا چند دن کے لیے تو اب اس یدبرام کو لے کر بڑی خبر یہ سامنے نکل کے آ رہی ہے کہ اب یدبرام ہونا بہت مشکل ہے دوستو کیونکہ جو خبر سامنے نکل کے آ رہی ہے حماس کے راکھوں نے یدبرام کی صاف صاف منا کرنے کی گھوسنا کر دیئے کہ اب کوئی یدبرام نہیں ہوگا اسرائیل ایڈی چھوٹی کا جوڑ لگا لے باوجود اس کے پھر بھی یدبرام نہیں ہوگا اگر اسرائیل اس طرح سے کرتا رہا تو آخر کیا کچھ خبر سامنے نکل کے آ رہی ہے کب یدبرام ہو سکتا ہے اور کیوں حماس کے راکھوں کے یدبرام کو لے کر منع کرنے کیونکہ حماس کے راکھوں کی طرف سے تو یہ خبر سامنے نکل کے آ رہی تھی کہ جلد ہی یدبرام کر دیا جائے گا دراصل آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آج سرک کی یہ رپورٹ ہے غازہ میں آئیڈیا اپنے تیج کی ہوائی حملے پھڑکے حماس نے دی چھتابنی اب کوئی سیس فائر نہیں ہوگا دوستو یہ بات جو ہے صاف طور پر کہی جا رہی ہے کہ غازہ کے اندر اسرائیل کے سینکوں نے حملے کرنا شروع کر دی غازہ کے اوپر اس نے حملے تیج کر دی ایک طرح اسرائیل دنیا کے اندر یہ چہرہ دکھا رہا ہے کہ ہم تو یہ دبرام چاہتے ہیں ہم سیس فائر کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جنگ بند ہو لیکن دوسری طرح اسرائیل کے سینک کے ساتھ سے اوپر درب مچا رہے ہیں ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں مزائل داگنے دوسری طرح اسرائیل دنیا کے اندر یہ رونا روتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ حماس کی قید میں ہمارے ناغرے کے ہم اس کو چھڑانے کے لیے یودبرام کرنے تک کے لیے تیار ہیں لیکن حماس تو نہیں ماننا حماس کر رہا کے نہیں ماننا کہ یودبرام ہو لیکن اسرائیل دنیا کو یہ نہیں بتائے گا کہ کس طرح سے اسرائیل کے طرف سے حملے تیز غازہ کے اوپر کر دئیے گئے ہیں غازہ پٹی اوپر مزائل داگنے اسرائیل نے دوبارہ سے شروع کر دی ہیں دراصل غازہ میں سیس فائر کو لے کر سمجھوتے سے انکار کرنے کے بعد حماس نے اسرائیل کو چیتاب نہیں دی ہے بیروت میں پیس کانفرنس کے دوران حماس نے صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ یدی غازہ میں اسرائیل حملہ جاری رہے گا تو یودبرام نہیں ہوگا حالانکہ اس سے پہلے حماس نے اپنا ایک پرتنی دی منڈل کاہیرہ ضرور بے جائے جس سے باتچیت کا سلسلہ جاری رہے بیروت کے اندر ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر حماس کے راہ کو نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم کوئی بھی سیس فائر نہیں کریں گے کوئی بھی یودبرام غازہ کے اندر نہیں کریں گے اسرائیل کے کسی بھی ناغرے کو نہیں چھوڑیں گے لیکن اس سے پہلے کاہیرہ کے اندر ایک پرتنی دی منڈل جو ہے حماس کا قائرہ کے اندر پہنچاتا ہے یودبرام غازہ کے لیے باتچیت کرنے کے لیے اور دوسری طرف حماس نے اپنا پرتنی دی منڈل قائرہ کے اندر بھیجا ہوا ہے لیکن اسرائیل غازہ کے اوپر حملے تیج کر رہا ہے جس کی وجہ سے حماس پوری طرح سے بھڑت چکا ہے دوستو اور حماس نے بیروت کے اندر میٹنگ کے اندر یہ بات کہہ دی کہ اب کوئی بھی یہاں پر پوری طرح سے یودبرام نہیں ہوگا آگے خبر یہ نکل گیا رہے کہ حماس نے سومبار کو بندکوں کی رہائی کے لیے سشرت یودبرام پر اپنی سہمتی دے دی تھی لیکن اسرائیل کے قدم پیچھے ہٹانے سے یودبرام سمجھو تھا پھر سے لٹک گیا ہے حماس صدقاری اوسامہ حمدان نے اس کے لیے سیدھے طور پر امریکہ اور اسرائیل کو جمعہ دار ٹھہرایا ہے اس کے ساتھ ہی کہا ہے کہ اب گیند ان کے پالے میں ہے فیصلہ اسرائیل کو لینا ہے وہیں حماس کے آروپوں کے بعد امریکہ نے اپنی پرتکریہ دی ہے اس نے کہا کہ حماس نے ہی یودبرام پرستاؤ کو سویکار نہیں کیا امریکہ نے کہا کہ منگل بار کو کاہرہ میں سی آئی اے ندیشک ویلیم ورز کی موجودگی میں وندگوں کی رہائی اور یودبرام پر باتچیت پھر سے شروع ہوئی ہے اب سب کی نظریں دوبارہ شروع ہوئی باتچیت پٹکی ہیں حالانکہ اس بیچ اسرائیل کا غازہ میں حملے چاری ہے رافہ میں کئی ہوای حملے کیے اب زمینی حملے کے لیے ٹینک بھی بھیجنے لگا اس سے پہلے یہاں کے لوگوں کو رفہ خالی کرنے کا بھی کہا ہے اور اس سے لوگ پھر سے پوری طرح سے وہاں سے دوستو اپنی چاند بچا کر بھاکت ہوئے نظر آ رہے ہیں اب آپ لوگ دیکھیں جو ایسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک طرح ازائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پرستاؤ ہماس کے سامنے رکھا تھا لیکن ہماس نے اس پرستاؤ کو ٹھکرا دیا کہ اب یو دبرام نہیں کریں گے لیکن ہماس کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ اس نے اپنا ایک پلتنی ریمنڈل یو دبرام کی باتچیت کرنے کے لیے کائرہ بھیجا ہوا ہے کیونکہ ہماس کے سامنے جب یہ پلتنی ریمنڈل ترنت ہی کائرہ کے اندر بھیجا کہ وہاں پر یو دبرام کے لیے باتچیت کی جائے جو شرطیں جو نیم ہیں اس کے بارے پر سبی دیشوں کو سیمت کیا جائے حالانکہ یو دبرام کے لیے اس نے جو گارنٹی مانگی تھی وہ رشیہ اور ترکی کے ریجر تبردگان کی مانگی تھی کہ یہ دونوں دیش گارنٹی دیں کہ ازائل حملے نہیں کرے گا ایک طرف کائرہ کے اندر یو دبرام کی باتچیت کی جاری تھی کہ ازائل حملے نہیں کرے گا باتچیت کے دورانی ازائل نے اپنے حملے رافا کے اوپر اور غازہ پٹی کے اوپر تیز کر دی حیرہ کے اندر پہنچا دی ہو باتچیت کے لیے دوسری طرف ازائل اس کے اوپر حملے کرنا شروع کر دے تو حماس کیا کہے گا حماس یہی کہے گا کہ اب ہم کسی بھی طرح سے اسرائل کا پرستاؤں نہیں مانیں گے کیونکہ ایک طرف ازائل دنیا کے اندر یہ بات کہنے کے لیے جو ہے پرستاؤں دیر آئے کہ ہم تو جنگ بن کرنا چاہتے ہیں لیکن حماس نہیں چاہتا اور دوسری طرف وہ غازہ پٹی کے اندر حملے کر رہا ہے تو آپ لوگ سمجھئے یہ یہودیوں کی چال ہے یہ یہودیوں کی چال ہے کہ کس طرح سے حماس کو بدنام بھی کر دیا جائے اور حماس کے اوپر حملے بھی کیا جائیں ہے نا تو اس کو آپ لوگ سمجھئے ایسا نہیں ہے کہ غازہ پٹی کے اندر حملوں سے صرف اور صرف جو ہے غازہ پٹی کے لوگ پریشان ہو دراصل ازائل کے بینجمین نیتنیاؤں کی بھی بہت زیادہ مشکلیں تیل عبیب کے اندر بڑی ہوئی ہیں تیل عبیب کے اندر ازائل کے تیل عبیب کے اندر وہاں کے ناغرک بے حد وہاں پر پرٹویشٹ کر رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں یہاں تک کہ ازائل کے بینجمین نیتنیاؤں کے استفیقی بھی مانگ کر رہے ہیں وہاں پر بینجمین نیتنیاؤں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدے سے جل حماس کے لڑاکوں کی کیسے ازائل کے ناغرکوں کو واپس لے کر آؤ جتنے بھی ناگرک حماس کی قید میں ہیں ان کو جو ہے چھڑا کر ایزائیل دوبارہ واپس لے آ دوستو یہ بات جو ہے حماس کے لڑاکوں کے سامنے جو ہے ایزائیل سے کہی جا رہے ہیں ایزائیل کے بینجمی نیتنیہوں سے ایزائیل کے ناگرک کہہ رہے ہیں تو ادھر ایزائیل کے تیل عویب شہر میں پھر سے سیکڑوں کی تعداد میں پردان منتری نیتنیہوں کے خلاف لوگ زڑکوں پر اترے ہاتھوں میں بین پوشٹر لے کر سرکار کی خلاف جم کر نارے لگائیں پردرشن کاری لگتار غازہ میں ایزائیلی بندگوں کی رہائی کی مانگ کر رہے ہیں یہ لوگ پردان منتری نیتنیہوں سے آگرہ کر رہے ہیں کہ وہ بندگوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ سمجھوتا کریں اپنی مانگ کو لے کر کہیں لوگ روڈ جام کر پردرشن کرتے نظر آئے تو کہیں سڑک پر لیٹ کر اپنی آواز بران کرتے ہیں کر رہے ہیں اس سے کہ سرکار ان کی مانگ کو سمجھے وہی ایک ایزائیلی عدیقاری نے کہا انہوں نے یہ ڈیل اس لئے سوئیکار نہیں کی ہے کیونکہ اس کا مسودہ ان کی طرف سے تیار نہیں کیا گیا تھا ہوتا ہماس اسرائیل پر شرطیں نہ ماننے کا آروپ لگا رہا ہے بتانتے چلیں کہ سات اکٹوبر کو ہماس نے حملہ کر دو سو بابن اسرائیلیوں کو بندگ بنائے تھا اس میں سے پچھلے سال ایک سشرت ڈیل کے تحر سو سے زیادہ بندگوں کو رہا کیا تھا اس کے بعد باقی کی رہائی کے لیے کائیرہ اور دوہا میں کئی دور وارتہ لیکن یہ بے نتیجہ رہی خاص طور پر امریکہ مصر اور قطر اس کے لیے لگتار کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس کو پوری طرح سے سفر بنایا جا سکے جو بات کائیرہ کے اندر ہو رہی ہے یہ دبران کو لیے ہو رہی ہے روستو اب اسرائیل یہ آروپ ہماس کے اوپر لگا رہا ہے کہ ہماس کے لگا کے اس کے اس پرسپاؤ کو نہیں ماننے اس کے ان شرطوں کو نہیں ماننے اگر ہماس نے اسرائیل کی سرطوں کو نہ مانتے ہوئے اسرائیل کے سامنے اپنی کچھ سرطیں اپنے کچھ پرپوزر رکھ دیئے جس کو لے کر ہماس نے اسرائیل سے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل ہماس کی بات مانے چاریس دن کے لیے یدیورام کرے اور ہم ہماس سے جو بات کہی گئی ہے کہ تقریباً ساٹھ اسرائیلی ناغریکوں کو ہماس چھوڑے تو ہماس نے منا کر دیا کہ ہم ساٹھ اسرائیلی ناغریکوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہم صرف تیس اسرائیلی ناغریکوں کو چھوڑیں گے اور اس کے بدلے میں اسرائیل کو اپنے سینکوں کو غازہ بٹی سے باہر نکالنا ہوگا اور چالیس دن کے لیے یدیورام ہوگا اس بیچ اسرائیل کوئی بھی ایک بھی حملہ غازہ کے اندر یا رافعہ کے اندر نہیں کرے گا اس چیز کی گارنٹی لکھاک میں ہمیں دی جائے اور اس کے گارنٹر رشیہ کو بنایا جائے اور ترکی کو بنایا جائے یہ بات ہماس نے کہی تھی لیکن اسرائیل اس بات کو نہیں ماندہ اور سہمت نہیں ہو رہا ہے لیکن اسرائیل اپنے ناغریکوں کو اپنے یہودیوں کو یہ جھوٹ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہماس اس کے پرستاؤں کو نہیں ماندہ ہے یہ جھوٹ اسرائیل یہودیوں کے اندر پھیل آ رہا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا کیا اصلی چہر آئے تو اس لئے ہماس نے صاف طور پر بنا کر دیا ہے کہ ابھی کسی بھی طرح کے آفصار نظر نہیں آ رہے آپ جانتے ہیں کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے اسرائیل صرف اور صرف ہماس کے نام پر عام ناغریکوں کو نشانہ بنا رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کبھی بھی ہماس کو اپنے سامنے نہیں جھکا سکتا لیکن ہماس کے اس نفذ پر اسرائیل نے ہاتھ رکھ دیا جس کی وجہ سے ہماس کو اسرائیل کے سمجھوتے پر راضی ہونا پڑ رہا ہے وہ نفذ ہے صرف اور صرف فلسین کے عام ناغریک کیونکہ اسرائیل عام ناغریکوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہماس اسرائیل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو چکا ہے ہماس کہہ رہا ہے کہ یدی رافہ کے اوپر اور غازہ کے اوپر حملے ہوں گے تو ہم نہیں جھکیں گے ہم اسرائیل کے ایک بھی پرستاؤ کو نہیں مانیں گے کیونکہ ہم اگر پرستاؤ کو مان رہے ہیں اس کی شرطوں کو مان رہے ہیں تو وہ وجہ ہے صرف عام ناغریک فلسین کے ناغریک غازہ کے ناغریک اور رافہ کے ناغریک ہم ان ناغریکوں کی جان کی وجہ سے اسرائیل کے سامنے جھک رہے ہیں ورنہ اسرائیل ہمارا کچھ نہیں اکار پایا ابھی تک اسرائیل نے کچھ ایسا خاص لقش ہے ہماس کو لے کر کوئی بڑی گوسرہ نہیں کی ہے کہ ہم نے یہ ہماس کو کتنا ہی کمزور کر دیا ہے دن پر تھی دن ہماس اور زیادہ ہی طاقت بر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن وہ عام ناغریکوں کو ازائیل نشانہ بنا رہا ہے جس کی وجہ سے ہماس ازائیل کے اس پرستاؤ کو مان رہا ہے دوستو تو یہ کچھ بڑی خبر سامنے رکل کر آئی تھی جو ہم نے آپ لوگ کے سامنے رکھی ہے اب آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے رائے کمیش اکثر میں ہمیں ضرور دیجئے گا ملدہ اگری ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا